ہماری اگر آپ جو ہے جنوریشن آفٹر جنوریشن یہ بھوکا ہو رہا ہے سنسالیس میں وہ گونے قربانیاں دیں اس کا جو نتیجہ نکلا ہے تو وہ تو پوری نسل توبہ کر گی نہیں وہ گئے کوئی کنیڈا گیا تو کوئی امریکہ گیا تو تو کدھر گیا یہ وہ سہر میں جس کا انتظار تھا یہ تو کہ اور ہی شہطلو ہو گئی ہے وہ بھان گئے اب اس کے بعد ایک نئی جیسے وہ قوم بنی اسرائیل میں چالیس سال کے بعد ایک نئی نسل تیار ہو گئی تھی وہ پہلو نے کہا فضا بنتا و رب و قفا قاتلہ انا ہاں انا قائد ہوں چالیس سالوں میں نئی تیار ہوئے وہ لڑے اللہ نے فتح دے دی تو یہاں بھی تو اب نوجوان ایک کھیپ گئی بیس پچیس سال میں نہیں کھیپ آ جائے گی نوجوانوں کی لیازہ وہ ستتر کی تحریک کی مذر ہو گئ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی اور اس کے بیچ سے جو شہبر آمد ہوئی وہ مرد مومن مرد حق تھا اور اس کے گیارہ سالوں میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک اور قومی یوت جو ہے وہ ٹھکانے لگتے ہیں وہ اس نے بھی انقلاق سے تو باتتا تھا پھر جب پچیس تیس سال کے بعد ایک اور یوت تیار ہو گئی تو یہ نہ سمجھے کہ ہم کہتے ہیں جی عمران حان لادلہ ہے نہیں عمران حان لادلہ نہیں ہے یہ سٹریٹیجی ہے کہ یوت کو برباد کرنا ہے اس کو کسی نہ کسی کے پیچھے لگانا ہے تاکہ وہ توبت آئے ہو جائے اب بیس سال اگلے بیس سال چین سے گزریں گے یا منموجے کریں گے کوئی دسٹربنس نہیں ہوگی کوئی معاشرے کے اندر ارتیاش نہیں پیدا ہوگا کوئی دسٹربنس نہیں ہوگی سیٹرل ہو جائے گا پھر جب نئی قوم آئے گی نیا لیڈر لیں گے اب مولوی لیں گے نا یہ والا آیا وہ والا آیا تو یہ سب اپنی بندے تھے رنگ بدل بدل کے آتے رہے تو اب مولوی سال لیں گے یہ بھی باری باقی ہے جب مولوی آ جائیں گے تو مولویوں کے بھی مختلف مسئلہ تھیں پہلے بریل بھی لائیں گے پھر دیوبندی لائیں گے پھر اہلہ حدیث لائیں گے پچیس تیس سال پور نکل جائیں گے اور اس حرصے میں یوت یوتیا ہو جائے گا یہ جو میں نے آپ سے بات کہی ہے نا کہ یوت ہی تبدیلی لاتی آدھرہ سوچیں یہ اصحابے کاف کون تھے اِنَّهُمْ فِتْيَةُمْ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ فِتْيَةُمْ یوتھ لوجوان اچھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ویسے تو ایک قوم تھی نا پوری قوم ان کو مانتی تھی لیکن جو ان پر جان نہیں چھاور کرنے والے لوگ تھے وہ قرآن کہتے ہیں وہ چلی تھے وگرنا یہ کہ وہاں پی جو بزرگ حضرات تھے وہ تو ایڈجسٹ ہو چکے کہ نظام کے ساتھ ہیں وہ تو کہتے ہیں موسیٰ آپ یہ شرارت نہ کرو بلکہ یہ کہ جب وہ نکل ہی آئے تو پیچھے فیرون آگیا تو انہوں نے کہا اِنَّا اللَّا مُدْرَاقُونَ ہم تو مارے گئے موسیٰ مرواری تہی آرام سے کھا پی رہے تھے پراتھے اور تم نے یہ کام کر کے تو ہمارا سپیانا 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 سپیز تو رات میں آپ کو اس کی زیادہ تفصیلات مل جائیں گے تو اصل میں حضرت موسیٰ کی جو ٹیم تھی جو ان کے پرجام نشاور وہ نوجوان کی تھی اچھا عبرائیم علیہ السلام کا جو ذکر آتا ہے جب انہوں نے وہ بک توڑے تھے تو اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پوچھے ہیں کس نے یہ کام کیا تو کچھ لوگ جو حضرت عبرائیم کو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ایک نوجوان کو جو ان کا تذکرہ کیا کرتا ہے یعنی ان کا بورا ذکر کیا کرتا ہے وہ بھی نوجوان تھے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کون تھے آپ کی اپنی عمر چالیس سال باقی سال ہی تقریباً آپ سے چھوٹے یعنی آپ سے قریب تین عزت ابو بکر تھے جو ساڑھے سنتیس سال کی عمر تھی عزت علی تو بلکل ینگ تھے باقی سارے اس کے بیج بھی ٹینیجر بھی تھے یہ مصب بن عمر چودہ سال عمر تھی تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی قوم کا جو اساسہ ہوتے ہیں خاصتوں پر انقلاب کے اعتبار سے یوں سمجھے جو پور ٹیم ہوتی ہے انقلاب کے اعتبار سے جو اس کی جو نیوکلس ہوتا ہے ریولیشنری پارٹی کا وہ نوجوانوں پر مشتمیل ہوتے ہیں اور وہ اگر مایوس ہو جائیں تو پھر یہ کہ ان کے ساتھ پھر وہ مزاربے والی باتی ہو جاتی ہے جیسے مزاربہ بدنام ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی وہ والی ایک پوری نسل پھر تبدیلی کے نام سے چڑھ کھا جاتی ہے جیسے آج معاشرے میں لوگ مزاربے سے چڑھ کھاتے ہیں تو اسے چار سو بیس کے مترابع سمجھتے ہیں حالانکہ مزاربہ ایک دینی اسطلاح ہے مشارقہ کے مقالب کے ساتھ مزاربہ ہے لیکن وہ بدنام ہو گیا تو وہ لفظی بدنام ہو گیا بے شک دینی جو ہے وہ اسطلاح ہو اسی طرح یہ یوتھ بدنام ہو گیا تو میں نے یہ بھی چاہا کہ ہمارے سامنے آ جائیں کہ یوتھ جو ہے یہ برکوفی کا سنبھل نہیں ہے بلکہ یہ پوربانی کا سنبھل ہے